بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سوالات کا سلسلہ ہمارا جاری اور ساری ہے دعا کے حوالے سے ہماری گفتگو بہت ہی اہم موضوع ڈاکٹر صاحب ہماری جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہیں ان میں صبر و تحمل نہیں ہے اور ذرا سی بات پہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی یا ہو نہیں رہی ہم لوگ اتنی دیر سے دعائیں کرویں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے یہ قابل غور بات ہے ہم سب کے لیے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ خاص طور پر جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں اب جیسے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ادھر پیپر دیئے تو آپ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم پانس ہو جائیں مانگ سچے آجائیں گریڈ اچھا آجائیں اسی طرح وہ دعا مانگتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر ہم نے دعا مانگی ہے اب مسجد سے باہر جائیں وہ دعا قبول ہو چکی ہے دیکھیں اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے دعا کے لیے جو سب سے مطلب مین ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس حالت میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہو کہ آپ اللہ کی نافرمانی والے کیمپ میں نہ ہو دیکھیں بارڈر پہ فوجی ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں ادھر کا فوجی اگر ادھر کے فوجی سے کوئی مدد طلب کرتا ہے تو یہ اللوجیکل ہے اور یہ غیرت کے بھی خلاف ہے اب ذرا تصور کریں خاص طور پر جو میرے نوجوان ہیں اور سروانٹس ہیں ینگ جنریشن ہیں کہ ہم ایک طرف تو اللہ کے مخالف کیمپ میں کھڑے ہوں ہم نماز سے دور ہوں اچھائی سے دور ہوں خیر سے دور ہوں اور یعنی اب یہ اللہ کے مخالف کیمپ ہے نا اور وہاں پر بیٹھ کر ہم اللہ سے مانگ رہے ہو کہ یا اللہ تو ہمارا یہ کام کر دے یہ تو دشمن کے کیمپ میں بیٹھ کر مدد مانگنے والی بات ہے اس لیے اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج کو ہم اپنی فکر کو ہم اپنے کاموں کو کا جائزہ لیں کہ کیا میرے عمل میرے کام ویسے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے کیا میری شخصیت ویسی ہے کہ جو اللہ کو پسند ہو کیا میرے چوبیس گھنڈے کی جو زندگی ہے وہ ویسی ہے کہ میں اللہ کو پسند آتا ہوں اگر تو ویسی زندگی ہے پھر تو آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ کو آتا کر دیں گے یہ پہلی چیز اس کے لیے ضروری ہے ہم سرکشی سے توبہ کر کے اللہ سے مانگیں یہ پری ریکوزٹ ہے دعا کی قبولیت کے لیے سرکشی سے توبہ کرے اے اللہ میں نے آج تک تیرے بڑے حکموں کو توڑا ہے میں سرکش رہا ہوں لیکن اب میں اس سے معافی مانگتا ہوں اے اللہ اس سے معافی مانگنے کے بعد اب میں تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں تو مجھے عطا کر دیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں تو پہلے اللہ کے کیمپ میں آنا ضروری ہے پھر ہم جو مانگیں گے پھر وہ اللہ تعالیٰ آتا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو اس کی قبولیت بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت دیتے ہیں اور اگر ہم رو کے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو کیسے نہیں ہو کہ وہ ہمیں مانگیں وہ جو شیخ سعادی کا بھی یہ شیر ہے اور انہوں نے جملہ لکھا تھا کہ درجوانی عبادت کردن شیوہ پیغمبری جوانی میں جب آپ رب سے مانگتے ہیں اس سے تعلق رکھتے ہیں یہ پیغمبرانہ شیوہ ہوتا ہے سارے پیغمبروں نے اپنی جوانی میں اپنے رب سے تعلق بنایا ہے ہم عمومی طور پر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے ہوں گے ساٹھ سال عمر ہوگی تو اس کے بعد پھر اللہ اللہ کیا کریں گے نہیں کس کو پتہ ہے کہ اگلا لمحہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے کس کو پتہ ہے کہ اگلا رمضان میری زندگی میں آنا ہے کہ نہیں ہے آج آج کے دن سے ابھی سے اپنی جوانی میں اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے پیغمبروں کی سنت ہے پیغمبر اپنی جوانی میں اپنی رب کو یاد کرتے ہیں اور آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ جو جوان اپنے رب کو پکار رہوتا ہے تو رب کو اس جوان پر اس کی جوانی پر رشک آتا ہے پیار آتا ہے تو پھر وہ جو مانگے گا رب تعالی کیوں نہیں آتا کریں اور بڑھاپے میں نہ ویسی حمت رہتی ہے اور نہ ویسی طاقت دعا کے آداب کے بارے میں اگر ہم بات کہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہاں جی دعا آداب کے ساتھ جب مانگی جاتی ہے ہر چیز کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں نماز ہمارا شریعت ہمارا دین ہماری شریعت ہمیں ایٹیکیٹس سکھاتی ہے عبادت نماز ہمیں ایٹیکیٹڈ ایک ہیومن بینگ بناتی ہے اسی طرح دعا کے بھی ایٹیکیٹس ہیں اس کے آداب ہیں مثلا دعا کا ایک عدب یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر رب سے مانگیں اب جب آپ نماز کے بعد اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ وضو کے ساتھ ہوتے ہیں دعا کا ایک عدب یہ ہے کہ دعا میں آجزی ہو انکساری ہو اپنے خطاؤں کا جو ہے وہ اقرار ہو اور رب کی رحمت کا اقرار ہو اس کے اوپر یقین ہو اور پھر ایک یہ ہے کہ جو مانگ رہے ہیں وہ یقین کے ساتھ مانگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جس طرح جو میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں ویسا دیتا ہوں بندہ اگر کہہ یوں نہیں دعا کرنے چاہیے اے اللہ یا یہ دے دے یا یہ دے دے آپشن نہیں ہے اللہ سے آپ نے جو مانگنا ہے آپ نے بیلیف کے ساتھ کمیٹمنٹ کے ساتھ مانگنا ہے اور یقین کے ساتھ آپ نے اللہ سے وہ مانگنا ہے تو اسی طرح دعا کا ایک عدب یہ بھی ہے کہ اس دعا میں سب سے پہلے یہ نہ ہو کہ ہاتھ اٹھاتے یا اللہ مجھے یہ دے دے یہ دعا کا عدب نہیں ہے سب سے پہلے اے اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے تو ہی دینے والا ہے تو ہی میرا مالک ہے یعنی اللہ کی تعریف کرنی ہے ہم دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہوگا یہ جو بیگرز ہوتے ہیں سٹریٹ بیگرز کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی پریف کریں گے آپ کی گاڑی بڑی اچھی ہے آپ بڑے خوبصورت ہیں آپ کو اللہ یوں کرے آپ کو یوں کرے وہ پہلے آپ کی تعریف کرتے ہیں تو دعا کا بھی ڈیکورم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجئے اسی طرح اس کے بعد اللہ کے نبی پر درود پڑھا جائے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دعا ایک دعا ایسی ہے جو کبھی رد نہیں کرتے اور وہ درود شیف کی دعا ہے تو جو دعا درود شیف کے ساتھ مل جائے گی وہ بھی رد نہیں ہوگی تو اپنی دعا میں اللہ کی تعریف ہو درود شیف ہو اور پھر اس کے بعد جو مانگنا چاہتے ہیں وہ رب کے ساتھ ہے دعا مانگتے ہوئے بھی اس بات کا یقین ہو کہ ہم اس پاک ذات سے بات کر رہے ہیں اس پاک ذات سے مانگ رہے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک بے شک بے شک ڈوکس اپ ایک اہم سوال یہ کہ ہمیں یہ کیسے پتا چل سکتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا اگر جو اب ہم مانگ رہے ہیں اب اس میں کشم کشک کی کیفیت ہے تو اس چیز سے انسان کس طرح سے یہ بہت اہم نکتہ آپ نے اٹھایا دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کچھ بلٹ ان سینسرز لگائے ہوئے جس طرح کے ایک بلٹ ان سینسر یہ ہے کہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ میں جو کر رہا ہوں یا اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں وہ سینسر بلنگ کرتا ہے وہ ہمیں وان کر دیتا ہے کہ you are doing right or wrong اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کچھ سکینرز اور سینسرز لگائے ہوئے ہم جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں اس دعا کے بعد ہمیں ایک سیٹسفیکشن کے فیلنگ آتی ہے تو وہ سینسر ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کی دعا پہنچ گئی اسی طرح علماء نے ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ آپ کو دعا مانگنے کے بعد اگر فوری طور پر نیکی کی توفیق مل گئی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی دعا قبول ہیں وہ دعا جس کے بعد آپ کو نیکی کی توفیق مل جاتی ہے وہ دعا مقبول ہوتی ہے یہ تیہ ہے گویا کہ نیکی کی توفیق مل جانا یہ ایک ہمیں یہ سینسر ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ہم نے اللہ سے مانگا تھا وہ دعا قبول اور پھر تیسری بات کہ جو ابھی ہم نے ابھی پہلے بھی بات کی کہ اگر فوری طور پر جو ہم رب سے مانگ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے لئے بہتر ہے کہ نہیں ہے لیکن الٹرنیٹیولی اگر مجھے کوئی اور بلیسنگ مل جاتی ہے میں کسی خدا خاصا راستہ چلتے ہوئے حادثے سے بچ گیا ہوں تو یقین کرنا چاہیے کہ میں نے ابھی جو دعا مانگی تھی وہ دعا ظاہر ہوئی ہے اس دعا نے اپنا اثر دکھایا ہے اور اس طرح سے اثر دکھایا ہے کہ مجھے اس نے کسی تکلیف میں کسی حادثے میں پڑھنے سے بچا لیا ہے یہ دونوں صورتے بھی نہ ہوں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے جو دعا اللہ سے مانگی ہے وہ دعا سٹور کر دی گئی ہے اس کا عجر ملے گا آخرت میں ملے یا دنیا میں ملے کسی نہ کسی ضرورت میں اس کا عجر ملے گا پاک ذات کبھی اپنے بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرتی بہت بہت شکریہ آپ کا ڈپٹ صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین دعا کے حوالے سے ڈپٹ صاحب کی آپ نے بہت ہی امدہ گھتگو سنی اور اب ہمارا ہماری یہ جو ٹرانس مشین ہے اقتطام کو پہنچتی ہے کل انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوعات کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہوں گے تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ضرور یاد رکھئے گا خدا حافظ